بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آمیر شہزاد تک شہر پاکستان سے لیوز ٹیک ڈاٹ کام کمپنی کا کو فانڈر لیوز ٹی ای سی ایچ ڈاٹ کام میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوگل ہینگ آؤٹ آن ائر کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں جو میں فیلحال جو سسٹم یوز کر رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سسٹم کی کیا تفصیلات ہیں یہ وینڈوز ایکس پی سروس پیک تھری آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ ہے اور کور آئی تھری سسٹم ہے اور ون جی بی ریم کے ساتھ ہے تو ایک چیز یہ آپ کو دکھانے تھی اور دوسری چیز جو آپ کو مین براؤزر چاہیے وہ گوگل کروم ہے تو جی میں پہلے ہی انسٹال کیا ہوا اس کو اگر آپ نے اس کو انسٹال نہیں کیا ہوا تو آپ سمپلی انٹرنیٹ ایکس لور پہ جائیں یا جو بھی آپ براؤزر یوز کر رہے ہیں اور یہاں پہ سرچ میں آپ گوگل کروم سرچ کریں تو سب سے اوپر ہی یہ اپشن آ رہی ہے اور اس گوگل ہینگ آؤٹ آن ائر کو گوگل کروم میں کرنے کی ایک بہت بڑی بڑی وجہ یہ ہے کہ گوگل ہینگ آؤٹ آن ائر یہ بھی گوگل کی سرویس ہے اور گوگل کروم بھی گوگل کا ہی براؤزر ہے تو دونوں چیزیں اگر ہم یہ یوز کریں گے تو یہ آپس میں زیادہ بہتر طریقے پہ کام کر سکتی ہیں آپ اس کو اگر یوز کرنا چاہیں ہینگ آؤٹ آن ائر کو تو آپ اس کو فائر فاکس میں بھی یوز کر سکتے ہیں انٹرنیٹ ایکسپلورر کا مجھے نہیں آئیڈیا اس میں یہ ہو سکتا ہے استعمال یا نہیں لیکن فائر فاکس پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور گوگل کروم پہ آپ جوز کریں تو میرے ساتھ سے زیادہ بہتر ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو پروسیجر کو آپ فالو کریں تو یہ براوزر آپ کا گوگل کروم انسٹال ہو جائے گا تو میں گوگل کروم کو انسٹال کر چکا ہوں پہلے سے ہی تو یہی سے آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ ہینگ آؤٹ پہ جائیں ہینگ آؤٹ ڈاؤٹ گوگل ڈاؤٹ کام ہینگ آؤٹ سے میں نے ایک اس سکپ کر دیا تھا لیکن گوگل نے دونوں کے لئے اس کو یوز کیا ہوئے تو میں ابھی سائن ان کرتا ہوں سائن ان کے لئے آپ کو آپ کے پاس جی میل کی آئی ڈی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے تو آپ یہ کیریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر کے آئی ڈی بنا سکتے ہیں اس کو میں نیٹ ایپ میں اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے فرس نیم لاس نیم جو آپ آئی ڈی بنانا چاہتے ہیں وہ چیک کریں پاسفورڈ انٹر کریں جینڈر اور اپنا فون نوبر یہ کچھ چھوٹی سی تفصیلات ہیں یہ آپ نے انٹر کرنی ہے تو میرا کیونکہ اکاؤنٹ پہلے سی ہے تو میں اسے سے لاغ ان کرتا ہوں یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ کے مین آئی ڈی انٹر کر سکتے ہیں یا پورا ایڈ در ایٹ اف جی میل ڈاٹ کام بھی لکھ سکتے ہیں میں صرف اپنے اکاؤنٹ کے مین جو کی ورڈ ہے وہ لکھ رہا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں اوپر اس نے خود ہی ایٹ جی میل ڈاٹ کام لکھ دی ہے یہاں پہ میں اپنا پاسپیڈ انٹر کرتا ہوں اس میں لاغ ان ہو جاؤں گا میں تو یہاں پہ آپ سیمپل جو گوگل ہینگ آؤٹ ہے اس میں آپ آر ڈیو یا ویڈیو چیٹ لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں میں کیونکہ لائف سٹریمنگ کرنا چاہ رہا ہوں ہینگ آؤٹ آن ائر کے آپشن پہ جاؤں گا تو یہاں پہ یہ مینیو پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپشن آرہی ہے ہینگ آؤٹ آن ائر اس آپشن پہ آپ گوگل پلس سے جو پروفائل ہے وہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہینگ آؤٹ میں آپ کو یہ آپشن نظر آتی ہے اور یہاں پہ ہینگ آؤٹ آن ائر ہے تو ہم اس پہ کریئیٹ ہینگ آؤٹ آن ائر پہ کلک کرتے ہیں تو یہ اس کا ایک نام مانگے گا مثال کے طور پہ بھی میں کیونکہ ٹیسٹنگ کے لیے بنا رہا ہوں تو اس کو میں ٹیسٹ اور ڈیٹ آج کی ڈال دیتا ہوں اور یہ ویسے کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہیں میں کیونکہ ٹیسٹنگ کر رہا ہوں تو ٹیسٹنگ کا نام میری ہے تو یہاں کریں گے لیکن کیونکہ میں ٹیسٹنگ کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو میں نام پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ مینشن کریں گے آپ پبلک یعنی ساری دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں یعنی اگر صرف فرینڈ سے کرنا چاہ رہے ہیں صرف فیملی سے کرنا چاہ رہے ہیں hangout on air تو یہاں پہ میں start پہ کلک کرتا ہوں اچھا اب اس نے یہاں پہ اس کی main entry بنا دی ہے یہاں پہ آپ کچھ options یہ enable کر سکتے ہیں question answer اور پتا ہے کچھ نہیں پتا تو جو hangout آپ نے start کرنا ہے trailer اس پہ ایڈ کر سکتے آپ جیسے میں اگر hangout on air کے اوپر بنا رہا ہوں تو میں یہاں پہ اس کا سیمپل ویڈیو ڈال سکتا ہوں کہ کیا چیز بناؤں گا کیا چیز کور کروں گا یا اس کی summary وغیرہ بہرحال آپ نے hangout on air start کرنا ہے live streaming start کرنی ہے تو میں اس پہ start پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس main اس کی سکرین آ جائے گی سامنے تو یہاں پہ جب اس کو آپ پر پہ کمپیوٹر پہ استعمال کرنے لگیں گے تو یہ آپ کو کہے گا دونوں کے لئے اپنے allow کرنا ہوتا ہے تو اس میں ایک مسئلہ جو میرے notice میں ہے کہ یہ جو آپ کو پوچھ رہے کہ یہ allow کرنا ہے یعنی یہ کبھی کبھی یہ چیز سامنے نہیں آتی تو اس کا باقاعدہ حل تو مجھے نہیں پتا ہے لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ پہ اس کو ری لوڈ کریں یا اس کو کراس کر کے دوبارہ اس کو سٹارٹ کریں تو ایک دو دفعہ آپ کوشش کریں گے تو یہ سامنے آ جاتا ہے تو ابھی میں اس کو مایکرو فون کو allow کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ پوچھ رہے کہ آپ کا ہنگ آوڈ آرہ میں لائیو سٹریمنگ کرنی ہے اس میں آپ اکیلے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سکپ کر سکتے ہیں یا اگر آپ گروپ کے ساتھ لائیو سٹریمنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ ان سب لوگوں کو انوائٹ کریں گے مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ دو بندے اور اس میں شمبل کریں گے یعنی کہ جو آپ کی لائیو سٹریمنگ اس میں وہ بھی شامل ہوں گے تو وہ اپنی ویڈیو بھی شو کر سکتے ہیں اور سکرین جو ان کی ڈیسک ٹاپ سکرین ہے اس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ان کی ایمیل ایڈریس دیں دیں گے اور ان کو ساتھ میں میسج کر دیں کہ جو کر لیں تو اب میں اس کو سکپ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس کی مین وینڈو آگی ہے اب میرے پاس اس کے ساتھ کیمرے اٹیچ نہیں ہے تو اس لئے یہ اپشن دے رہا ہے کہ کیمرہ آویلیبل نہیں ہے ورنہ اگر اور اسی طرح آپ اگر اپنی آواز جو ہے اس کی ریکارڈنگ رکنا چاہتے ہیں آواز نہ جائے تو اس پہ کلک کریں گے تو آواز نہیں جائے گی ابھی تک ویسے لائیو سٹریمنگ سٹارٹ نہیں ہے آپ نے اگر نوٹ نہیں کیا تو یہ گرین سا بٹن آگے سے پہلے پہ پرسنٹیج میں نمبرنگ چل رہے تھی جس میں وہ سیٹنگ چیک کر رہا تھا کہ یہ لائیو سٹریمنگ کے لیے ریڈی ہے اب یہ لائیو سٹریمنگ کے لیے ریڈی ہے تو اگر میں سکرین بٹن پہ کلک کروں گا تو آف ایر کی جگہ یہ آن ایر ہو جائے گا تو یہ ٹیسٹ رکارڈنگ تھی تو سٹارٹ بروڈکاست پہ کلک کرتا ہوں اور یہ آپ کو وارننگ دے رہا ہے کہ آپ لائیو ہونے لگے ہیں اور جتنے بندے بھی آپ لائیو آپ کے ایمنٹ پہ ہوں گے وہ دیکھنا شروع کر دیں گے اور آپ اس میں آٹھ گھنٹے تک ہی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں تو اوکے کرتے ہیں اور اب یہ سٹارٹنگ بس ہونے لگی ہے جس طرح آپ پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں ویسے ہی آپ جیسے کہ لائیو ہو گیا میں ویسے ہی بولتا ہوں جیسے کہ ایک پروگرام جس طرح میں نے سٹارٹ کیا ہے تو دیکھیں ڈیمو اسلام علیکم میں ہوں امیر کو آن ائر کو کس طرح یوز کرتے ہیں لائیو سٹریمنگ کس طرح ہو رہی ہے تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لائیو سٹریمنگ کو ایک سیس کر رہے ہیں اور یا پھر آپ اسی لائیو سٹریمنگ کی بعد یو ٹیو پر ایک ویڈیو بن جاتی ہے تو ابھی ویڈیو میں نے آف کیے ہوئی ہے تو ساؤن ابھی جو میں بول رہا ہوں یہ اس کی ریکارڈنگ آپ سن رہے ہیں اور اس کی ہو رہی ہے تو کیمرہ اگر لگا ہو تو آپ اس کے ویڈیو بھی آپ کی آ سکتی ہے اور اب میں آپ کو چیز شیئر کرنا چاہ سکرین شیئر کرتے ہیں کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ لائیو سٹریم کر رہے ہوتے ہیں آپ نے سکرین کے اوپر کچھ ڈیمونسٹریٹ کر کے بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے ہوتی ہے کیسے چل سکتی ہے تو اس کے لئے آپ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ سکرین شیئر کی اپشن آ رہی ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ انٹائر سکرین کرنا چاہ رہے ہیں یا اور بھی ونڈوز جو یہاں پہ ہوں گی ان کو بھی کسی ایک کو سلیکٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ابھی میں کینسل کرتا ہوں اور یہاں پہ کچھ چیز اوپن کر لیتا ہوں مثلا میں نے کمپیوٹر یا نوٹ پیٹ کو ڈیمنسٹریٹ کرنا تھا یا پینٹ کو کر لیتے ہیں تو ابھی اس کو پہلے میں سٹارٹ کروں گا اور جتنی اس کی حائٹ مجھے چاہیے اور ایڈیسٹ کر تو کسی اکیلی وینڈو کو بھی آپ سکرین شیئر کر سکتے ہیں اور انٹائر سکرین بھی کر سکتے ہیں تو ابھی میں پینٹ کو سلک کرتا ہوں اور شیئر پہ کلک کرتا ہوں تو جہاں پہ نیچے میسیج بھی آنا شروع ہو گیا گوگل hangout is sharing your screen with plus اور تو جب آپ نے اس کو ختم کر نہ ہوگا تو یہاں پہ کلک کر دیں stop اور واپس آپ hangout پہ آ جائیں تو ایک چیز یہ بتانی تھی دوسری چیز یہ کہ ابھی تو خیر یہ live streaming سٹارٹ ہوگی ہے یہ بٹن ہے جہاں پہ آپ سیٹنگ میں جا کے کیمرہ اور ویڈیو اور یہ قوالٹی ساؤنڈ قوالٹی نارمل سی میں نے سیلک کی ہوئے اگر آپ جس طرح کوئی گانا گن گنا رہے ہیں یا اس طرح نات پڑھ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سٹوڈیو سیلکٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت فائن قوالٹی کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ میسیجز ساتھ میں کر سکتے ہیں کمیونکیشن کر سکتے ہیں چیٹنگ جس طرح ساتھ آپ کر سکتے ہیں جو آپ گروپ چیٹ ہے اس کے علاوہ کوئسٹن آنسر سیشن میں نے ویسے کی یا نہیں ہے لیکن اس سے لگتا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ساتھ ساتھ اپنے جو یوزر ہیں اس کو کوئسٹن آنسر کر سکتے ہیں اور یہ جب ہم نے سٹارٹ کی تھی تو وہاں پہ اس کی آپشن آرہی تھی ہم انیبل اس کو کر سکتے تھے یہاں پہ اب یہ دیسیبل ہوگی ہے نظر نہیں آرہی لیکن اور اب یہ دیکھیں بتا رہا ہے لائیو ہے یہ لنک ہم کسی سے شیئر کرے تو وہ یہاں پہ آکھ اس کو play کر سکتا ہے لائیو سٹریمنگ ہماری دیکھ سکتا ہے paint کو میں بند کر دیتا ہوں تو جب آپ روکنا چاہتے ہیں لائیو سٹریمنگ کو تو آپ stop broadcast پہ click کر دیں گے تو ابھی بھی یہ ہے کہ آپ کے پاس بند کر دیتا ہوں ابھی آپ اس کے جب ڈسکنیکٹ کریں گے کال لیو کریں گے تو پھر یہ اس چیز کی ویڈیو آپ کی یو ٹیو پر آویلیبل ہو جائے گی تو یہ recording میں نے خیر ٹیسٹنگ کی تھی شاید میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں یا رہنے دوں دیپینڈ کرتا ہے تو یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ اور بھی آپشن ہیں جس میں ساری میں آپشن نہیں کی ایک میں نے یہ چیز کی اور ایک چیٹنگ کی آپ کو بتا یا تو باقی بھی سر پلگ ان چیزیں ہیں جس کو یوز کر سکتے ہیں یسے کہ یوٹیوب کی ویڈیو آپ سٹریمنگ میں بند کرتی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ در کلک کریں تو سکرین کے اوپر کچھ آپ نے راؤن شیپ بنانی ہے یا اس طرح اس کے لابہ مزید بھی اپلیکیشن ہیں یہ اس کی ہینگ آؤٹ آن ایئر سے ریلیٹی اپلیکیشن ہیں تو اس کو میں کلوز کرتا ہوں میری جو ڈیمنس ٹیشن ہے وہ آل موسٹ کمپلیٹ ہوگی ہے تو یہ جہاں پہ بتائے گا گوی اپلوڈ ٹو یو اکاون چینل اپلیس پلیس پلیر شیئر اللہ یہ تھوڑی منٹو کے بات بتا رہے ہیں کہ یو ٹیو پہ اس کی ویڈیو آٹومیٹیکل چلی جائے گی جی میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہاں پہ اس میں سٹارٹ کی آپشن مجھے ملی تھی جبکہ ابھی یہاں پہ پلی کی آپشن آرہی ہے اور میں اگر اپنی یوٹیوب چینل پر جاتا ہوں تو وہاں پر بھی آپ کو ویڈیو آویلیبل ہو جائے گی یہاں پر اس کو میں پلی کر کے ٹیسٹنگ کرتا ہوں جا دیکھ لوں یہاں پہ لسٹ میں آگی ہے ویڈیو کی یا نہیں ابھی تک یہ پیج لوٹ نہیں ہوا جی اس میں بتا رہا ہے کہ یہ شاید نیٹ کا کوئی اشیو ہے پیرل یہاں پہ اس کو ویڈیو کو پلی ہو جانا چاہیے اور اسی طرح آپ کو چینل کی ویڈیو کی لسٹ ہے یہاں پہ آ جانا چاہیے تو اس کو میں کلوز کرتا ہوں ساری وینڈوز کو کلوز کرتا ہوں تو یہ ہماری ڈیمونسٹریشن جو کرنے تھی ہینگ آؤٹ آن ائر کی لائف سٹریمنگ آپ کس طرح کر سکتے ہیں سنگل آپ اپنی ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں ڈیمونسٹریشن دے سکتے ہیں یا گروپ میں بھی آپ کر سکتے ہیں تو بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اس ویڈیو کو آپ لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم